السلام علیکم to all economic lovers امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم ایک نامکس کی ایک نئی سیری سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک نامک دیولپنٹ ان پاکستان ٹھیک ہے اس میں جو ہے آج لیکچر نمبر ون ہے بیسیکلی اس جو کورس ہے اس میں ہم جو جو چیزیں کور کریں گے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں بیسی کونسپٹس اپ ایک نامک دیولپنٹ کو ہم دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ایک نامک دیولپنٹ جو ہوتی ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیولپنٹ کی انڈیکیٹرز ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ گروت کی انڈیکیٹر ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ نیچر کیا ہوتی ہے دیولپنٹ ایک نامکس کی ٹھیک ہے کومن کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں ایک نامک دیولپنٹ کے میرمنٹ کیا ہوتی ہے کس طرح سے مہیا کرتے ہیں ہم اکنومک ڈیویلپمنٹ کو جی این پی ایز ان انڈیکس آف نیشنل ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کو دیکھیں گے پھر پاورٹیویٹڈ انڈیکس آف سوشل ویل فیر کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ کیوریز کو بھی انیلائیز ساتھ ساتھ کریں گے جو اکنومک ڈیویلپمنٹ کی کیوریز اکنومک ڈیویلپمنٹ ہے ہکس کی بک اس کو دیکھ سکتے ہیں یا وکار امجد اور راشد امجد کی بک ہے ڈیویلپمنٹ آف پاکستان اکانومی نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین ایٹی ٹھیک ہے یہ بکس جو ہیں یہ سیجیسٹڈ ریٹنگز ہیں ان کو اب دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر بیسیکلی جو ورڈ ڈیویلپمنٹ ہے ڈیویلپمنٹ کا ورڈ جو ہے انٹرچینجیبلی یوز کرتے ہیں ایکسا لوگ گروت کے ساتھ ٹھیک ہے ایوز اف جو ایکنومک انیلسز ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بھی چیز کا ایکنومک انیلسز کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے میتھرڈز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ایسے ٹولز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں سب سے پہلے کہ کوئر پرابلمز کیا ہیں تب تک ہم اس میں سے کوئی جو ریزلٹ ہیں وہ کنفریٹ ریزلٹ جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے constraints and opportunities وہاں پہ کیا کے constraints ہیں کیا کیا issues ہیں کیا کیا obstacles ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھیں گے اور ساتھا opportunities کتنی ہیں جو کہ developing countries جو ہیں وہ face کر رہی ہیں کون کون سی opportunities یا کون کون سی issues ہیں جو developing countries کو face کرنے پا رہے ہیں ٹھیک ہے economics of contemporary poor underdeveloped nations with different ideological orientation ٹھیک ہے basically اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ contemporary poor یعنی جو فیلحال poor ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ underdeveloped nations ہیں ٹھیک ہے ان کے جو indicators ہیں وہ develop نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی جو growth indicators ہیں for example per capita income نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جو health indicators ہیں یا education indicators ہیں ٹھیک ہے human development index ہے وہ اس کے value ہے وہ ٹھیک نہیں ہے GDP ٹھیک نہیں ہے GNP ٹھیک نہیں ہے so balance of payment deficit میں جا رہا ہے تو یہ سارے indicators جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ underdeveloped nations کے indicators ہیں with different ideological orientation جو ہر economy ہوتی ہے اس کی ideology different ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا نظریہ different ہوتا ہے کچھ economy جو ہے وہ ان کے جساں پاکستان ہے پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ two nation theory ٹھیک ہے اس کے اوپر base کرتا ہے so ہر جو economy ہوتی ہے اس کا اپنا ideology ہوتی ہے اپنی bases ہوتی ہیں جو اس کی strength ہوتی ہیں جو اس کی pillars ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر economy جو ہے وہ base کرتی ہے ٹھیک ہے پھر ہر economy کے اندر دیوارش کلچر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کے اندر رضائیت کر رہے ہیں اتنے ہیں لوگ ٹھیک ہے وہ اپنے ان کا culture ان کی language ان کے social norms ان کے traditions trends clothing ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے ان کی different ہوتی ہے according to their background اور وہ ان کے historical background پر بھی depend کرتی ہے اور ان کی present کے اوپر بھی depend کرتی ہے present environment کے اوپر بھی depend کرتی ہے اور ان very complex yet similar economic problems جتنے بھی آپ دیکھیں کہ under developing nations ہیں یا under developed nations ہیں ان کی economic problems ہیں وہ more or less similar ہوتی ہیں for example ان میں low per capita income ہوگا ٹھیک ہے education جو ہے literacy rate بہت زیادہ کام ہوگا unemployment بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ inflation بہت زیادہ ہوگی economy کے اندر پھر جو balance of payment deficit میں ہوگا ٹھیک ہے budget deficit میں ہوگا ان کی اور ساتھ ساتھ جو ہے infrastructure جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوں گی so more or less ان کے جو indicators ہیں وہ similar ہوتے ہیں جو جرالپین nations ہوتی ہیں اور ان کی جو exports ہوتی ہیں وہ بھی primary goods کے اوپر بیسڈ کر رہی ہوتی ہیں and they usually demand new ideas and novel approaches ٹھیک ہے اور یہ demand into main demand کے ہوتی ہیں کہ ان کو new ideas جو ہیں وہ ملیں اور ایسی approaches چیز ملیں جن کی وجہ سے یہ development کے پار کے اوپر آ سکیں ٹھیک ہے so ہم نے دیکھا کہ جو basically جو underdeveloped nations ہیں ان کی ideology ہر ایک nation کے اپنی ideology ہوتی ہے اس کا diverse searcher ہوتا ہے ٹھیک ہے بشخص complex culture ہو یا جس طرح کہ بھی ان کی norms ہو ٹھیک ہے لیکن جو different underdeveloped nations ہیں ان سب کی جو problems ہیں وہ more or less same ہوتی ہیں اچھا اب دیکھ رہتے ہیں کہ who is poor ٹھیک ہے پاورٹی جب بھی ہم پاورٹی کی بات کرتے ہیں کہ پور ہے کون ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں کہ کچھ indicator لگانا پڑے گا ہمیں کچھ اس کے لیے میئر دیکھنی پڑیں گی کچھ scale رکھنا پڑے گا جو ہمیں میئر کر کے بتائے کہ یہ انسان جو ہے وہ پور ہے اور دوسرا جو ہے وہ پور نہیں ہے سو جو international level ہے اس کے اوپر international standard ایک level ہے اس میں poverty lines کو consider کیا جاتا ہے ٹھیک ہے minimum poverty line کو consider کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ below poverty line آتے ہیں کچھ poverty line کے اوپر آتے ہیں اور کچھ above the poverty line آتے ہیں ٹھیک ہے پھر next ہم دیکھ لیتے ہیں causes of poverty poverty کی causes کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے basically poverty کی causes یہ ہی ہوگی کہ unemployment عادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کانٹری کے اندر unemployment opportunities generate نہیں ہوگی investment نہیں ہوگی government جو ہے وہ اس طرح کے projects جو ہے initiate نہیں کروا رہی ہوتی جس میں investment کرے اور یہاں پھر employment opportunities ہیں وہ generate ہو سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پھر وہاں پھر جو resources ہیں ان کو fully utilize نہیں کیا جا رہا ہوتا underutilized resources ہوتے ہیں یا پھر overutilized resources ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ساری reasons جو ہیں وہ poverty کی ہوتی ہیں اس کے ساتھ next دیکھتے ہیں types of poverty ٹھیک ہے کچھ structure poverty بھی ہوتی ہے کچھ seasonal poverty ہوتی ہے تو یہ کچھ types ہوتی ہیں ان کو بھی ہم آگے جا کے خواہ سا deeply دیکھیں گے ways to escape poverty اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ poverty ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اس کی main causes کیا ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی types کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب یہ سب دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم next دیکھیں گے کہ ہم poverty سے نکلیں گے کہہ سے کیونکہ جب آپ سب سے پہلے ہم جو بھی economic analysis ہوتا ہے اس میں ہم سب سے پہلے اپنے جو ہمارا problem ہے اس کو indicate کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی causes کو دیکھتے ہیں types کو دیکھتے ہیں پھر ان چیزوں کو segregate کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم clusters بناتے ہیں different groups بناتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ different test لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہر group کے اوپر different قسم کی conditions جو ہیں وہ imposed کی جاتی ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں کس طرح کے results جو ہیں وہ نکلیں گے جس بھی area سے یا جو بیسٹ results دیتا ہے تو اس چیز کو policy بنا کے ایک critical frame کے through جو ہے وہ implement کروا دیا جاتا ہے اور پھر جب poverty سے نکلنے کا طریقہ جو ہے انہیں جو underdeveloped کنٹریز ہیں ان کو مل جائے گا تو وہ sustainability کے پاتھ کے اوپر جو ہے وہ چل سکیں گے theoretical اور empirical framework theoretical اور empirical framework ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس میں ہم سب سے پہلے روستو کی theory of development دیکھیں گے روستو نے 5 stages of development جو دین تھی ان کو deeply دیکھیں گے سائیمن کھزنر کی theory economic growth کی اور اس کو بھی ہم جا کے آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے in economic development we study the economic اب جب economic development کی جو precise definition ہے اس کے اقارڈن بھی economic development ہے وہ کیا ہے کہ economic social political institutional mechanism ایسا mechanism جو کہ economic بھی ہو social بھی ہو political بھی ہو اور institutional بھی ہو ان چار چیزوں کے اوپر بیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے that leads to development and transformation of economy جو کہ transform کر economy کو اور development کے پاتھ کی طرف lead کریں opportunities کیا ہوتی ہیں to live an acceptable life ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو ہم this underdeveloped country and developing economy کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کتنی opportunities ہیں ٹھیک ہے تاکہ ایک جو عام انسان وہ acceptable life بسکلی acceptable life جو ہے اس کا سٹینڈر ہر انسان کے لئے ڈیفرینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے لئے جو ہے acceptable life کا سٹینڈر ہو سکتا ہے ڈیفرینٹ ہو according to my needs and my desires یا میری wishes کے اوپر بھی لیکن جو کوئی دوسرا person ہے اس کے لئے acceptable life وہ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے میرے لئے education حاصل کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہو لیکن جو دوسرا بندہ یا اس کے لئے ایک لگجری کار یا لگجری ہاؤس جو خریدنا ہے وہ زیادہ امپورٹنس کا حامل ہو یا پھر اس کو زیادہ اس چیز کی ضرورت ہو ٹھیک ہے تو acceptable life کا concept جو ہے وہ person to person ویری کرتا ہے میننگ آف ڈیویلپمنٹ دیکھتے ہیں traditional economics جو ہے ہماری ٹھیک ہے اس میں اگر ہم ڈیویلپمنٹ کو دیکھیں تو جب بھی ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں ہماری economy جاتا ہے ہمارے back of the mind جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کا شاید جی این پی یا جی لی بھی جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہو ٹھیک ہے یعنی بہت نیشنل پروڈکٹ جو ہے اس کی اس میں جو ہے انکریز آ رہا ہو یا انکریز پر کیپٹا انکم جو اتنے بھی پاپولیشن لیبر پورس وہاں رہ رہی ہے ٹھیک ہے جو کام کر لیا ورکنگ کلاس ہے ان کی جتنے بھی انکم ہے ٹھیک ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اس کی انکم کی ایوریج جو ہے پر کیپٹا انکم جتنے بھی لیبر پورس ہوتی ہے ڈیوائیڈ بائی پاپولیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سو اس کی ایوریج کی جو پرسنٹیجہ وہ انکریز ہو رہی ہو یا پھر اس کنٹری کے اندر اکنومک ویل فیر آ رہا ہو ویل فیر کا کرائیٹیریہ جو ہے وہ جی سائیڈ کرتا ہے کہ اکنومک دیویلپمنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہو سکتا ہے کچھ اکنومی کے اندر جو ہے وہ ہیلت کی اوپر تو کام ہو رہا ہو لیکن ایڈوکیشن کے اوپر کام نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو اکنومک جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے کرائیٹیریہ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اکنومی جو ہے وہ دیویلپمنٹ کے پاس کے اوپر ہے یا نہیں پھر سوشل ویل فیر کرائیٹیریہ بھی ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ویل فیل کرائیٹیریہ بھی جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ سگنیفینٹ رول بے کرتے ہیں نیو اکنومک دیویلپمنٹ نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں ٹریڈیشنل ویو تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں آتی ہیں اکنومک دیویلپمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اب نیو اکنومک دیویلپمنٹ ہے وہ کیا ہے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ جی این پی انکریز کرنا پر کیاپٹا انکریز کرنا یا گروت کے انڈیکیٹرز کو انکریز کرنا لیکن جو نیو اکنومک کونسپٹ ہے ڈیویلپمنٹ کو وہ کہتا ہے کہ لیونگ بینگ جو لیونگ ہے انسان ہے ڈیویل بینگ ہے ٹھیک ہے ہیومن بینگ ہے اس کی جو سٹینڈر آف لیونگ ہے اس کو امپروو کرنا بسکلی ڈیویلپمنٹ کا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر انکرومیٹ آنی چاہیے دے بائے ڈا اس کی جو ھوٹ کی کوالٹی اچھی ہوتنی چاہی ہے اس کی ہلف والسٹس اچھی ہوتیں چاہی ہے اس کی اس Ronitle کی ہوتünی چاہییوں اس کی ایسک پیزیس اچھی ہے اس پیلے پسکلی تکلیٹی میں اسے پرکو Donut بیسک چیزیں جو بدنی بینگ یہ کہاہ چکاہتے ہیں تو اس میں یہے خارج کرنا، اس میں اس میں ایمپرویمنٹ لانے کو نیو جو ایکنومک دیویلپمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے جو لوئر ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں یا لیسٹ ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں ہائی گروت آف پر کیپٹا ٹھیک ہے انکم بڈ ڈیکلائن ان ایمپلائیمنٹ ان میں کیا ہوتا ہے کہ پر کیپٹا انکم تو اکثر زیادہ ہوتی ہے لیکن ایمپلائیمنٹ بہت کام ہوتی ہے ایمپلائیمنٹ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایکوالیٹی اینڈ ریل انکم جو ہے وہ بھی ڈیکلائن ہو رہی ہوتی ہے ریل انکم کے اندر جو ہے وہ ڈیکلائن آ رہا ہوتا ہے یا ڈیکلائننگ ٹرینڈ جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے ریل انکم امریتہ سین کی کیپٹا بیلٹی اپروچ ہے ایک ٹھیک ہے یہ ایک تھیوری امریتہ سین نے دی تھی اور انہوں نے جو ہے بات کی تھی ایکسپینڈنگ ڈا فریڈم کی بات ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان کے پاس کی چوائس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو لیونگ سٹینڈر ہے اس کو اپنی مرضی کے ساتھ سیک کر سکے ٹھیک ہے اگر کسی کے لئے کار کی جو ویلیو زیادہ ہے اس کو ڈیزائر زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کار خریدے بجائے کہ وہ ایڈیوکیشن حاصل کرے بلکہ ہر ایک انسان کے پاس یہ سوشل اور اکنومک اور جو ہے انر فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسینڈ لے سکے اپنی لائف کے پیپل لیڈا لائف ڈی آف ریزن ٹو ویلیو ٹھیک ہے اب جب انسان کے پاس فریڈم ہوگا ٹھیک ہے لائف گزارنے کا یا اپنے ڈیسینڈ لینے کا ایک ایسی لائف گزار سکے گا جس کی اس کے پاس ویلیو ہوگی جس جو ورث رکھتا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پھر جس کا وہ ڈریم اس کے لئے ہوگی جس کی اس کے ویش ہوگی ٹھیک ہے ریزن ٹو ویلیو کا مطلب یہ ہاں پہ یہ ہی ہے کہ ایسی لائف جس کے گزارنے کی اس کے پاس کوئی نا کوئی ریزن ہے یا پھر وہ ایک جو ہے وہ اس کو ایڈیالائز کرتا ہے ایسی لائف گزارے جی ڈی پی پرسنل انکم انڈسٹریلائزیشن اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہیں وہ نیرو اپروچیز ہیں بسیکلی ان کانٹراسٹ ٹو ہیومن فریڈم ٹھیک ہے امرتہ سین یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جی ڈی پی پرسنل انکم یا انڈسٹریلائزیشن کی گروت یا ٹیکنالوجیکل یہ سب جو ہیں یہ سانوی چیزیں ہیں یہ سیکنڈری چیزیں ہیں to measure the economic development اور economic growth of the country بلکہ اگر آپ ہیومن جو فریڈم ہے اس کو میئر کریں اس کو فریڈم دیں ٹیک ہے کہ وہ اپنی مردی کے ساتھ جو ہے جی سین لے سکے اپنی لائف کے اور اپنی مردی کے ساتھ اپنی جو پرسنل نیرز ہیں ان کو چوب کر سکے تو یہ ایک زیادہ بیٹر اپروچ ہوگی to measure the economic growth اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ آف این ایکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور جو کانسیپ دیا remove of little choices and little opportunities ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ ایکنومکس میں تو بات ہی ہوتی ہے کہ scarce resources ہیں limited resources ہیں ہماری ایکنومی میں بھی پرسنل سور میں بھی ٹیک ہے انکم کی بھی بات کریں تو انکم limited ہے wants جو ہیں وہ unlimited ہیں desires unlimited ہیں ٹیک ہے تو امرتہ سین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو limited چیزوں کی جو opportunities ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے ٹھیک ہے limited کا یہ little ہونے کا word جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے focus on the objectives rather than mean ہمیں objectives کے اوپر focus کرنا چاہیے as compared to اگر ہم means کی طرف focus کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیزیں میئر کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئیں گی یا ٹھیک results جو ہیں وہ نہیں ملیں گے some key capabilities include key capabilities ہیں اس میں وہ ان میں long living آئے گی well nourished آئے گا health آئے گی literacy آئے گی easy mobility ہے participation in community activities ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان اپنی مرجے سے decide کرتا ہے freedom ہوتا ہے اس کو کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے اپنے آپ کو کتنا nourished رکھنا ہے انسان نے یہ اپنی personal choice ہے health کی کتنی facilities کو avail کرنا ہے ٹھیک ہے یا اپنی حق کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے walk پہ جانا ہے gym join کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری personal choices ہیں literacy ایک حد تک education حاصل کس حد تک education حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے کونس institute سے education حاصل کرنی ہے کس country سے education حاصل کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ personal decision کے اوپر base کرتی ہیں easy mobility ہونی جائیے اس نے گاؤں میں رہنے ہیں شہر میں رہنے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کی جو mobility ہے وہ اس کا اپنا decision ہونا چاہیے community activities کے اندر participation اس کا اپنا decision ہونا چاہیے تو جو عمرتہ سین ہے ان کی پوری جو approach ہے وہ freedom کی بات کرتا ہے تین core values and development کی sustenance self esteem اور freedom of servitude ٹھیک ہے sustenance basically کیا ہوتا ہے ability to meet basic needs ٹھیک ہے sustenance کا مطلب یہ ہے کہ basic needs ہماری کیا کیا ہے ٹھیک ہے جو shelter ہے ٹھیک ہے food ہے clothing ہے education ہے health ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو ہیں یہ کسی بھی انسان کی basic needs ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم sustenance کہتے ہیں یہ core value ہے development کی اگر sustenance ہوتی ہے کسی بھی economy میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ developing ہے یا developed ہے ٹھیک ہے اچھا self esteem to be a person ٹھیک ہے پرسن مطلب کہ آپ کی اپنی choice ہونی چاہیے آپ کے پاس freedom ہونا چاہیے آپ کی اپنی wishes کی کوئی worth ہونا چاہیے آپ کو وہ life spend کرنی چاہیے جو آپ کے انسدیک valuable ہو ٹھیک ہے آپ جس کی wish کرتے ہیں تو self esteem بھی بہت زیادہ ضرور ہی ہے اور تیسرا چیز کیا ہے freedom of servitude freedom of servitude کا مطلب یہ ہے کہ to be able to choose کہ آپ کو choose کرنے کی پوری پوری جو ہے opportunity ملنی چاہیے پورا آپ کے پاس یہ right ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی چیزوں کو choose کر سکیں happiness and development ٹھیک ہے اچھا اب ان دونوں کے بیچ میں difference بھی ہے ٹھیک ہے happiness اور development جو ہے have no perfect correlation ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی ایک community جو ہے وہ happen اگر happy ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ develop دی ہو ہو سکتا اس کا goal صرف happy رہنا ہو development اس کا goal نہ ہو ٹھیک ہے لیکن اور اگر اس کا wise versa لیکن اگر کوئی community developed ہے لیکن وہ happy نہیں ہے ٹھیک ہے so ان کا basic goal جو ہے وہ development اپنے آپ کے اندر لے کر آنا یا اپنے indicators کو improve کرنا ہو لیکن happiness ان کا goal نہ ہو so happiness اور جو development ہے یہ دونوں concept کے اندر perfect correlation ہمیں نہیں ملتی ہیں degree of association ان کے بیچ میں نہیں ملتی اب factors کیا ہے happiness کے factors of happiness include family relations ٹھیک ہے جب بھی ہم family gatherings کے اندر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ایک human nature ہے کہ جب بھی ہم اپنے relatives سے ملتے ہیں friends سے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے ہمیں جو ہے وہ اچھا feel ہوتا ہے ٹھیک ہے personal values اگر ہم اپنے آپ کو دیں ٹھیک ہے personal freedom دیں ٹھیک ہے جب دل کرے آپ شاپنگ پہ جا سکیں جب دل کرے آپ کہیں outing پہ پیکنک کرنے کے لیے جا سکیں ٹھیک ہے so آپ کے پاس personal freedom ہونا چاہیے تو آپ کو ایک inner feeling of happiness آتی ہے اس کے ساتھ آپ work satisfaction ہونی چاہیے جب آپ کام کرنے جا رہے ہیں جب آپ office جا رہے ہیں ٹھیک ہے so آپ کو ایک inner satisfaction ہونی چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک handsome amount اس کے بدلے میں ملے گی اسے آپ اپنا living standard جو ہے وہ اچھا spend out کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کو health services اگر اچھی health services ملیں گی ٹھیک ہے آپ کی health اچھی ہوگی تو آپ کو ایسے ہی inner happiness جو ہے وہ inner satisfaction ہے وہ ہو جاتی ہے growth versus development concept of growth development is often confused with that of economic growth ٹھیک ہے development اور growth ہو کر لوگ جو ہے وہ confuse کر دیتے ہیں تو growth of GNP is no longer regarded as main objective of development اگر ہم بھی اگر یہ کہیں کہ GNP میں اگر growth ہو رہی ہے تو وہ development ہے تو وہ صرف GNP میں growth ہونا جو ہے وہ economic development کا indicator ایک نہیں ہو سکتا most of economies defined as development in terms of growth ٹھیک ہے بہت سارے جو economies ہیں وہ جو development ہے اس کو growth کے ساتھ جو ہے وہ relate کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ growth ہو رہی ہے تو اس کا development بھی ہو رہی ہے according to the kinderberg جو ہے economic development implies increase in the output while economic development implies increase in the output along with change in institutional framework اور change in organizational structure ٹھیک ہے economic growth جو ہے وہ basically output میں increase کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی کسی چیز کے output میں increase آرہا تو ہم کہتے ہیں اس میں growth آ لیا ٹھیک ہے لیکن جب بھی growth کے ساتھ ساتھ institutional changes آئیں framework change ہو ٹھیک ہے اور organizational structure change ہو یعنی improvement آئے over the time period تو ہم اس کو development کے ساتھ link out کر سکتے ہیں objectives کی ہوتے ہیں development کی تین main objectives ہوتے ہیں increase in the availability and improvement in the distribution of food, shelter, health and production basically جو تین ہمارے basic necessities ہیں food, shelter, health ٹھیک ہے ان کو ان میں increase ان کی availability جو ہے وہ اس کو increase کرنا اور اس میں improvement لے کے آنا ٹھیک ہے یہ ایک objective ہوتا ہے development کا اس کے ساتھ improvement in the living including higher income better education and job opportunities living standard کو بھی increase کیا جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ high income لوگ لیں جب آپ کے پاس پیسے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ایسے satisfaction فیل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے better education اور better job opportunities ملیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ expansion in the large or in the range of economic and social choices social اور economic choices آپ کے پاس ان کے اندر expansion آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس choose کرنے کی freedom ہونا چاہیے آپ کو different options ملنے چاہیے کہ آپ ان میں سے ایک اپنی منزی کی choose کر سکیں available to individuals and nations ٹھیک ہے nationwide بھی ایسے ہی ہونا چاہیے اور individual wise بھی ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہ objective ہوتے ہیں basically development کے components کیا ہوتے ہیں sustainable development کے ٹھیک ہے environment ہے social ہے اور اکنومک ہیں ٹھیک ہے environment اور social جو ہیں وہ آپس میں ملا کے ڈیرے بہت جو ہیں وہ ہمارے ڈیویلپمنٹ انڈیکیٹر ہیں پھر جو environmental اور اکنومک ہیں وہ وائبل انڈیکیٹر ہیں اور اکنومک اور social جو ہیں وہ ایکوی ٹیبل انڈیکیٹر ہیں جب جہاں پہ یہ تینوں جو ہیں وہ آپس میں انٹر لینڈ ہوتے ہیں انوارمنٹل سوشل اور اکنومک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اکنومک انڈیکیٹرز تو اکنومک ہو رہے ہیں لیکن social یا انوارمنٹل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ان میں اکنومنٹ نہیں آ رہی یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی اکنومنٹ ہو رہا ہے اور باقیوں میں اکنومنٹ نہیں آ رہی تو ہم اس کو اکنومنٹ کا نام نہیں دے سکتے ٹھیک ہے جب ان تینوں کے اندر اکنومنٹ آ رہی ہوگی اکنومک انڈیکیٹرز انکوم انکریز ہو رہی ہو جو کنٹری لیول کے اکپر بھی جی این پی جی ڈی پی میں انکریز آ رہا ہو پر کیپٹا انکم جو ہے انکریز ہو رہی ہو انیمپلائیمنٹ جو ہے کم ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ انفلیشن اور جتنے بھی ویریبلز ہیں ان سب میں امپروومنٹ آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے ہم سسٹینبل ڈیویلپمنٹ کے پاس کے اوپر ہیں اگر آپ کو ویڈیو کانٹنٹ اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور سبسکرائب کریں چینل کو ہپی لرننگ